اداروں اداروں پر حملے کی بات کرتے ہیں پاکستان کے اداروں کو متنازہ کون بنا رہا ہے ہندوستان کی بولیاں کون بول رہا ہے پاکستان کے مفادات کے نقصان کون پچھا رہا ہے آج مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے اور مجھے کہنے دیجئے نرندر موڈی کی روح اس میں متقل ہو گئی ہے یہ وہ آج جو بیانیاں جو ہندوستان کا بیانیاں ہے وہ آج ان کے ان کی گھٹی میں شابل ہو گیا ہے رندر موڈی کہتا ہے ہم گھس کے ماریں گے وہ ایگریشن کی بات کرتے ہیں وہ گھس کے مارنے کی بات کرتے ہیں وہ ملک توڑنے کی بات کرتے ہیں وہ اس کشمیر کی اوپر بھی قبضہ کرنے کی بات کرتے ہیں ہمارا جو پورا نیرٹیو ہے وہ بیس سیلر نہیں ہے پاکستان کو کشمیر بھارت کبھی بھی اس میں پلیٹ میں رکھ کے نہیں دے گا ٹری میں رکھ کے نہیں دے گا کتنا ہاسیاسپد ہے کہ پاکستان 27 اکٹوبر کو کشمیر کا بلیک ڈی مناتا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس دن بھارت کی سینا جمع کشمیر راج میں پرویش کی تھی اور پاکستانی سینا جو 22 اکٹوبر 1947 کو جمع کشمیر میں گھوسی ہوئی تھی انہیں باہر نکالنے کا کام پرارم کیا تھا آپ لوگوں کو گیات ہوا کہ جمع کشمیر اس میں ایک سوطنت ریاست تھی اور پاکستان جمع کشمیر کو ہڑپ کرنے کے نیت سے اپنی سینا 22 اکٹوبر 1947 کو چوبکے سے جمع کشمیر میں بھیج دیا کشمیر کو یہ سمجھ تھی کہ وہاں کی بہت سنکھیک جنتہ بشلیب ہیں اس لیے اس کو جنتہ کا بھی سپورٹ ملے گا اور بل پروبک جمع کشمیر کو پاکستان میں سامل کر لے گا لیکن ہوا ایولٹا وہاں کے تدکالین راجہ حریسی نے بھارت کے ساتھ بلے کا پرتاب سوکار کیا تب 27 اکٹوبر کو بھارتی سینا جمع کشمیر میں پرویس کر گئی اور پاکستانیوں کو وہاں سے نکالنے کا کام شروع کیا لیکن انتراشتیہ دباؤگیکار جد بیرام ہو گیا اور آج کشمیر دو ہنسوں میں بٹا ہوا ہے اسی پرشت بھوم میں آج کی چرچہ ہو رہی ہے آئیے سنتے ہیں مضبوط مدعی ہو تو مضبوط مقدمہ ہوتا ہے کمزور مدعی ہو تو کمزور مقدمہ ہوتا ہے یہ آپ اپنی اپنی سیاست میں دیکھ لیں میاں محمد نواز شریف صاحب زرداری صاحب باقی سارے کیسے مضبوط مدعی ہیں اور کیسا ان کا مضبوط مقدمہ ہے اور غریب جو تھانے کچیریوں میں رول رہے ہیں کبھی کوئی بات ہوئی ہے تو یہی اوپر ہے امریکہ اور برطانیہ اور یورپ اور پھر اسی طرح ہم غریب پاکستان اور یہ تو ہم کمزور مدعی ہیں بکھے ننگی ہیں مکروز ہیں ہماری کوئی حصیت نہیں ہے دو آپشن ہے میڈم شیخ ایک آپشن ہے حملہ کر دیں مقبوضہ وادی پر لڑ کر حاصل کر لیں اور یہ مسئلہ حل کروا لیں دوسرا آپشن ہے کہ سفارتی مقدمہ لڑیں اور مقدمہ لڑیں جس جو اپنی حصیت اور اوقات کے مطابق ہیں ان کی آواز بلاند کرتے رہیں کیونکہ وہ ہمارے لوگ ہیں ہمارے بھائی ہیں ہمارے یہ ہمارے آزاد کشمیر کے ساتھ ان کا ہے ہر سطح اور ہر فورم پر لڑیں اور مل کر لڑیں اور اس پر کوئی سیاست نہ ہو اور اس پر کوئی ہماری لڑائی نہ ہو اس پر کوئی زد نہ ہو نہ نہ ہو یہ ساروں کا ایک دوسرے کو کشمیر کا غدار قرار نہ دیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کشمیر کا مقدمہ لڑیں تو اللہ بہتر کرنے والا ہے اللہ فضل کرنے والا ہے اللہ ان کی مشکلیں آسان کرے سوارتی محاصل پر یقیناً عمران خان صاحب نے جا کر مطلب میں بڑا زور و شور سے بات بھی کی لیکن بقول آپ کے اور بہت سارے آپ نہیں بہت سارے اور لوگ کہتے ہیں کہ جی it is not enough کیونکہ لگ یہ رہے کہ جی بھارت کے پاس انیشیٹیپ آگیا ہے اور پاکستان جو ہے وہ کمزور عدد عمل کی سیاست کر رہا ہے کیا کومنٹ ہوگا آپ کا دیکھیں ہم سب بات یہ ہے کہ اگر جس ایک طرف پرائم منسٹر آف پاکستان انہیں بار بار دعوت دے رہے ہیں ڈائلوگ کی اور بات کر رہے ہیں امریکن میڈییشن کی یا تھرڈ پارٹی میڈییشن کی ہندوستان سرے سے اس کو ایک حل طلب معاملہ تسلیم ہی نہیں کرتا وہ کہتے ہیں یہ ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے ہم نے اپنے کونسٹیٹیوشنل مسٹیک کو درست کر لیا ہے اور اب یہ ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے اس موضوع پر بات نہیں ہو سکتی یہ یونین ٹیریٹری کا حصہ ہے پھر وہ کہتے ہیں جو نیرو کہے تھے یونائٹیڈ نیشن میں ہی میڈا مسٹیک ہم نے اس تاریخی غلطی کو درست کر دیا ہے تو جب وہ اس کو حل طلب معاملہ ہی تسلیم نہیں کرتے اور یونائٹیڈ نیشن جن کے پاس یہ ریزولوشن پڑا ہوا ہے ایک نہیں ہے درجن اور ریزولوشن ہے اس کی اوپر وہ اس کی اوپر کوئی عملی قدم نہیں اٹھا رہی تو پاکستان کونسٹر ڈائلاؤگ کی آفر بار بار انہیں کر رہا ہے کس بات پہ ڈائلاؤگ کرنا چاہتا ہے ہندوستان کو کونسی چیز ڈائلاؤگ ٹیبل پر لے آئے گی جس کی وجہ سے وہ سنیں گے تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جنگ مسائل کا حل نہیں ہے ہم ڈائلاؤگ کرنے کے لیے تیار ہیں آپ اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی کیا ہم پھر ہندوستان پر حملہ کر دیں ایک طرف یہ رویہ ہے جو محضب کہہ لیں مسالیات آنا کہہ لیں یا اس کو کوئی بھی نام دے دیں ایک طرف ہمارا رویہ یہ ہے دوسری طرف ان کا راجنات جو ڈیفنس منسٹر ہے وہ کہتا ہے ہم پاکستان کے چارڈ ٹکڑے کر دیں گے ان کا ایک میجر وہ روزانہ نیشنل ٹیلیویزن پر انڈیا میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ پانچ کور کے افسروں کو ہم انویسٹ کریں گے کراچی میں اور ان کو کہیں گے پانچ کور کے افسر اور ان کی فیملیاں کراچی شہر میں آئیں تو انہیں قتل کر دو عجید دووال کہتا ہے کہ میں اس میں فیو ملین ڈالرز انویسٹ کر کے یہ بازی الٹ دوں گا اور جو مذہبی یا سیکٹیرین کلیویجز ہیں یا فالٹ لائنز ہیں میں ان کو ایکسپلائٹ کروں گا ایک طرف سے اور نرندرہ موڈی کہتا ہے ہم گھس کے ماریں گے ماریں گے یا نہیں یہ تو بعد میں دیکھا جائے گا لیکن ایک طرف سے نیرٹیو مسلسل ایگریشن کا آ رہا ہے وہ ایگریشن کی بات کرتے ہیں وہ گھس کے مارنے کی بات کرتے ہیں وہ ملک توڑنے کی بات کرتے ہیں وہ اس کشمیر کی اوپر بھی قبضہ کرنے کی بات کرتے ہیں وہ اپنی اسمبلی میں چوبیس سٹے چھوڑ کے خالی بیٹھے ہوئے ہیں کہ لوگ سوا اس دن مکمل ہوگی جب پورے کشمیر کے چوبیس ریپریزنٹیٹیو لوگ سوا میں بیٹھیں گے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری حکمرہ اشرافیہ ہے اس نے کوئی ذہنی طور پر شکست تسلیم کر دی میں عوام کی بات نہیں کر رہا میں پاکستان فوج کی بات نہیں کر رہا میں اس رولنگ الیٹ کی بات کر رہا ہوں کہ جو نیرٹیو بیلڈنگ کرتی جس کا کام ہے انہوں نے کوئی مطلب ہے کہ ذہنی طور پر شکست کیونکہ سائز بہت بڑا ہے اور وہ جو ہے صرف ایک لپ سروس دیتے ہیں اور جو ایک دن جمو کاسمیر کو حاصل کر کے ہی رہے گا لیکن حقیقت اس کے بپریت ہے لیکن عمران خان سرکار نے تو ایک قدم آگے بڑھ کر انہوں نے کہا کہ میں جمو کاسمیر کا راجدود بنوں گا اور اس کا مقدمہ انیٹیڈ نیشن اگرنائیزیسن تک لڑوں گا پر ہوا کیا دراصل عمران خان سرکار چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ بستوڑا نید میں پاکیتان کی پوچھ کرنے والا کوئی نہیں ہے بجائے کاسمیر پر اپنی ارجہ نسٹ کرنے کے اگر اپنی دیش کی حالت کو سودھارنے میں پاکیتان کی نیتا پاکیتان کا سنک نیتر تو دھان دے تو زیادہ اچھا ہوگا اور یہاں علاقے کے لیے بھی اچھا ہوگا اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیا میرے چینل کو سبسکائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دوا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھانیواد جائے